اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے بیسن کی برفی بہت ایزی ریسیپی ہے ہم نے آپ کے ساتھ بیسن کے حلوے کی ریسیپی شیئر کی ہوئی ہے لیکن آج ہم بنائیں گے بیسن کی برفی بہت سمپل اور ایزی اس کی ریسیپی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ میر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں برفی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ لیں گے دو کپ بیسن اسے ہم نے روست کرنا ہے تو اچھی طرح پہلے اسے چھان لیں پھر اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے بس بیسن ہم نے ایڈ کر دیا ہے اسے ہم نے روست کرنا ہے اس کا جب کلر براؤن ہونا شروع ہو جائے گولڈن ہونا شروع ہو جائے اور جب آپ کو لگے کہ یہ دانے دار سا ہونا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسن جو ہے وہ پرفیکٹ بھونا گیا ہے اور بہت اچھی طرح ہم نے اسے بھونا ہے اب یہ صرف پورڈر فارم میں ہے اور جب ہم اسے روست کریں گے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہو جائے گا الیدہ الیدہ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسن جو ہے وہ بہت اچھا بھونا گیا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے وان کپ ڈیزیکیٹڈ کوکونٹ ہم نے یہاں پہ مارکٹ والا یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو گھر میں جو ناریل ہوتا ہے کوکونٹ ہوتا ہے آپ اسے ہی گریٹ کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بلکل چھوٹا چھوٹا جو چھوٹی والی سائیڈ ہوتی ہے اس سائیڈ سے گریٹ کر کے پھر آپ اس میں ایڈ کیجئے گا تو بس اسے ہم نے ایک منٹ تک روست کرنا ہے کیونکہ کوکونٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتا روست ہونے میں اور ایک کپ اب اس پوائنٹ پہ آکے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے گھی گھی ایڈ کریں گے اس کے علاوہ اس میں نہ بٹر ہم نے ایڈ کرنا ہے نہ ہی کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے صرف ہم نے گھی ایڈ کرنا ہے اس میں بس اب اسے اچھی طرح مکس کرتے ہیں تاکہ گھی بھی میلٹ ہو جائے اور اس میں لمس مینا بنے اور مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ تک آپ اسے کوک کر لیں اور پھر ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے ہم نے اس میں دو کپ چینی ایڈ کی تھی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں ایڈ کرنی ہے کم یا زیادہ جتنی آپ کو پسند ہو ہمیں زیادہ مٹھا پسند ہے اس لیے ہم نے اس میں دو کپ ایڈ کی تھی بس یہ چینی جائے گی اور اچھی طرح اسے سٹریٹ کریں گے ابھی تو یہ سارا لیکورڈی ہے جیسے ہم اسے مکس کریں گے چینی کو تو یہ ٹھک ہو جائے گا بس یہ دیکھیں اچھی طرح مکس ہم نے کر لیا حصے اب چینی کو میلٹ کرنے کے لیے ہم نے اس میں ایک کپ دو دھائٹ کرنا ہے یہ ہم نے نیم گرم ایڈ کیا ہے بوائل کیا ہوا بس اب یہ لاس انگریڈنٹ ہے ہمارا اور اچھی طرح اسے مکس کریں گے اتنا اسے پکالیں کہ جو اس میں چینی ہے وہ میلٹ ہو جائے اور یہ جو ہے تھک ہو جائے کیونکہ ہمیں لیکورڈی نہیں چاہیے اس کے لیے بڑفی کے لیے بس اچھی طرح اسے مکس کریں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے آٹھ منٹ تک ہم نے کک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں آٹھ منٹ کک کرنے کے بعد یہاں پہ چینی جو ہے میلٹ ہو گئی ہے اور یہ بھی بہت سموتھ ہو گیا ہے مکسٹر تو بس فلیم بند کرتے ہیں اور اسے اب ہم کسی اور برطن میں ایڈ کرتے ہیں جس میں آپ نے اسے سیٹ کرنا ہے تو کوئی بھی آپ لیٹ لے لیں نیچے اس کے بٹر پیپر ایڈ کر دیں تاکہ یہ ساتھ نہیں لگے اور نکالنے میں بھی آسانی ہو بس اب یہ سارا مکسٹر ہم اس میں ایڈ کریں گے اور گرم گرم ہی ہم اسے سیٹ کریں گے تھنڈا ہونے کا ویٹ نہیں کرنا کیونکہ اسی طرح سے بہت اچھا یہ سیٹ ہوگا تو بس کسی بھی سپیچلا سے آپ اسے سیٹ کر لیں آرام آرام سے اور سیٹ کرنے کے بعد ہم نے اسے اوور نائٹ رکھا تھا سیٹ ہونے کے لیے اور برفی جو ہے اسی طرح سے بلکل پر فیکٹ بنتی ہے اگر آپ فوراں گرم گرم نکالیں گے تو پھر یہ سیٹ نہیں ہوگی اس کی ٹکریاں نہیں بنیں گی اس کے اوپر ہم تھوڑے سے بادام سپرنکل کریں گے گریڈ کی ہوئے اگر آپ کو یور ڈرائی فروٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں بس اسے سپرنکل کریں گے اور پھر کسی بھی سپیچولا سے ہم اسے ہلکہ ہلکہ پریس کریں گے تاکہ یہ اس کے اندر سیٹ ہو جائے تو بس یہ ہو گیا اب اسے سیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ہم نے یہاں پر پریس نہیں کرنا بلکل ہلکہ ہلکہ کیونکہ اب یہ گرم ہے تو یہ جلدی اس کے اندر سیٹ ہو جائیں گے تو یہ دن ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے اسے اوور نائٹ رکھا تھا تو پھر چلیں اسے چیک کرتے ہیں یہ کیسی بنی ہے اور یہ دیکھیں کٹنگ سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہوگا اس کی جو ٹکڑیاں ہیں وہ ایزی لی نکل آئیں گی اور کٹنگ جو ہے وہ آپ نے اپنے مرضے سے کرنی ہے جتنی بڑی رکھنی ہے یا چھوٹی رکھنی ہے ہم نارمل سائز کی کریں گے جیسے نارمل برفی کا سائز ہوتا ہے پلیٹ میں ہم نے اس لیے رکھا تھا تاکہ اس کی کٹنگ کرنے میں آسانی ہو اور بس یہ دیکھیں کٹنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے بہت مزے کی برفی دیکھنے میں ہی لگ رہی ہے اور انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی مزے کا ہوگا بس یہ دیکھیں میرے تو موں میں پانی آنے لگ گیا ہے اور اندر سے بھی بلکل پرفیکٹ ہے بلکل برفی جیسی بنی ہے بہت مزے کی اور آپ اسے بنائیں ضرور ٹرائے کریں بہت مزے کی ریسیپی ہے ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس فر واشنگ اللہ حافظ